بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیٹر سائنس کے کورس اوپریٹنگ سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد امیر اور آج اس کورس کے لیکٹر نمبر 11 میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شارٹس ریمیننگ ٹائم فرسٹ یہ سکیجلنگ الگوریتم ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں آج کے ٹوپس وی کنٹینٹس ہیں اس میں ہم لوگ انٹرڈکشن لیں گے ڈیٹیل کے ساتھ ایس آر ٹی ایف یعنی شارٹس ریمیننگ ٹائم فرسٹ سکیجلنگ الگوریتم کا اور اس کے بعد ایک ایگزمپل سے ہم لوگ پھر اس کو اس کی ڈیٹیل کو سمجھیں گے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ شارٹس ریمیننگ ٹائم فرسٹ سکیجلنگ الگوریتم کیا ہے یہ ایس جی ایف یعنی شارٹس جو فرسٹ کا ایک پرمٹیو ورزن ہے ان ایس آر ٹی ایف دی ایگزیکیشن آف دی پروسس کین بی سٹاپ آفتر دی سرٹن اماؤنٹ اف ٹائم اب اس الگوریتم میں جو پروسس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو ایگزیکیشن ہے وہ سٹاپ یا پریپٹ ہو سکتی ہے کچھ ایگزیکیشن کے بعد ایڈ دی آرائیول آف ایوری پروسس جب بھی کوئی نیا پروسس آئے گا دی شارٹ ٹرم سکیجلر سکیجل دا پروسس ویڈ دا لیسٹ ریمیننگ بیس ٹائم امانگ دا لیسٹ آف ایویلیبل پروسس اینڈ دا رننگ پروسس جب بھی کوئی نیا پروسس آرائیول ٹائم پہ آئے گا تو جو شارٹ ٹرم سکیجلر ہے وہ اس طرح سے سکیجلنگ کرے گا کہ نئے آنے والے پروسس کا ٹوٹل ٹائم اور جو پروسس ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا ریمیننگ ٹائم کا آپس میں کمپیر کرے گا جس کا ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا اگر جو پروسس ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا ریمیننگ ٹائم کم ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا اگر اس کا ریمیننگ ٹائم زیادہ ہے اور نئے آنے والے پروسس کا ٹوٹل بس ٹائم کم ہے تو پھر نئے آنے والے پروسس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور جو رننگ پروسس اس کو پرمٹ کر دیا جائے گا اگر تمام پروسس ریڈی کیو میں آگے ہیں اور کوئی نیا آنے والا پروسس نہیں ہے تو پھر ان تمام پروسس کو ایس جی ایف کے اکارڈنگلی ہی ٹریٹ کیا جائے گا اگر اس دوران اگر کسی بھی پروسس کو پرمٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ پی سی بھی یعنی پروسس کنٹرول بلاک ہے اس میں سیو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جب نیکسٹ اس کو ایگزیگوٹ کیا جائے گا ریزوم کیا جائے گا تو پھر اس کو اسی سٹیٹ سے ہی ایگزیگوٹ کیا جائے گا اس پی سی بھی جو اس کی سٹیٹ ہے اس کو وہی سے نیکسٹ سٹارٹ کر دے گا اندس جوگ ارموو انٹو در ایڈی کیو ون دے آرائیو دوز پروسس وچھ ہی لیس بس ٹائم بگن ایٹس ایگزیگوٹن فرس اب اس دوران جو بھی پروسس ریڈی کیو میں ہوں گے یا پھر جو نئے آنے والے پروسس ہوں گے اس میں جس کا ٹائم کم ہوگا بس ٹائم یا ایگزیگوٹن ٹائم اس کی ہی ایگزیگوٹن کی جائے گی اب وہ جو پروسس ایگزیگوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا ریمیننگ ٹائم اور جو نئے آنے والا پروسس ہے اس کا ٹائم کے کمپیرزن کیا جائے گا جس کا ٹائم کم ہوگا تو سی پیو اس کی ایگزیگوٹن کے لیے ایگزیگوٹن کر دے جائے گا اب اس سارے جو شارٹس ریمیننگ ٹائم فرسٹ الگوریدہ میں اس کو ایک ایگزیمپل سے ہم لوگ کلیر کرتے ہیں سپوز کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک چار پروسس ہیں پی وان پی ٹو پی تھری پی فور اور ان کے بس ٹائم بھی دیئے گئے ہیں پی وان کا ایٹین بس ٹائم ہے پی ٹو کا فور سیکنڈ ہے پی تھری کا سیون اور پی فور کا ٹو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پروسس آئے کب ہیں یہ آریابل ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آریابل ٹائم زیرو کے اوپر اور کوئی پروسس نہیں تھا جسٹ پی وان پروسس تھا تو اس کو ہی ایگزیگوشن سٹارڈ کی جیسے اس کے ایگزیگوشن وان سیکنڈ کمپلیٹ ہوئی تو وان سیکنڈ پہ ایک پی ٹو پروسس آریابل ٹائم کے طور پہ آ گیا اب اس کا بس ٹائم ہے ٹوٹل فور سیکنڈ اور جو پی وان جو ایگزیگوشن ہو رہا تھا وہ وان سیکنڈ ہوا اور اس کا ریمیننگ ٹائم اور اس کا نئے آنے والے پی ٹو پروسس کا ٹوٹل ٹائم کمپیرزن کیا جائے گا جو ایگزیگوشن ہو رہا تھا اس کا ریمیننگ ٹائم ابھی سیونٹین سیکنڈ باقی ہے نئے پی ٹو پروسس کا ٹوٹل ٹائم فور ہے تو پی ٹو کا چونکہ بس ٹائم کم ہے تو لہٰذا پی وان کو پرمٹ کر دیا جائے گا حالانکہ ابھی اس کے سیونٹین سیکنڈ باقی تھے بڑھ یہ پرمٹ ہو جائے گا تو پی ٹو کو ایگزیکوٹ کر دیا جائے گا پی ٹو جیسے ایگزیکوٹ ہوا تو ارائیول ٹائم ٹو کے اوپر ایک اور پراسس آیا پی ٹری اب پی ٹو چونکہ ایک سیکنڈ ایگزیکوٹ ہو چکا تھا اور پی ٹری اس کا ٹائم سیون ہے اور پی ٹو کا ریمیننگ ٹائم تھری ہے تو کمپیرزن کیا جائے گا پی ٹو کا ریمیننگ ٹائم کم ہے تو اس کو ہی ایگزیکوٹ کر دیا جائے گا جب ایک اور سیکنڈ گزرا ثری ارائیول ٹائم کے اوپر ایک اور پراسس پی ٹور آ گیا اب اس کا جو ریمیننگ ٹائم ہے وہ ٹو ہے اور پی ٹو جیسے ایگزیکوٹ ہو رہا تھا اس کا ریمیننگ ٹائم بھی ٹو ہے دونوں کا ٹائم کمپیرزن کیا جائے گا سیم ٹائم ہے اس سیچیشن میں جہاں پراسس کا remaining time جو execute ہو رہا ہے وہ ہو اور جو نئے آنے والے process کا total time same ہو تو جو process پہلے execute ہو رہا تھا اس کو ہی execution کی جائے گی تو اس لئے p2 کو ہی continue کیا جائے گا اب next آنے والے process جو ہیں وہ نہیں ہیں تو ready q میں یہ total process آ چکی ہے تو اس لئے p2 کے execution complete کی جائے گی جیسے اس کو total execute کیا جائے گا 4 اس کا second کا time ہے وہ complete ہو جائے گا تو remaining list میں check کیا جائے گا وہ تین process ہیں p1 جس کا 17 time باقی ہے اور اس کے بعد p3 باقی ہے اور اس کا بھی 7 ہے اور اس کے بعد p4 باقی ہے p2 جس کا time ہے 2 second تو ان میں سے سب سے کم time ہو ہے وہ p4 کا ہے 2 second اس کو execute کیا جائے گا تو جب 7 second total execution ہو گی اور اس کے بعد یہ terminate کر دیا جائے گا اور اس کے بعد p1 ہے اور p3 ہے p3 کا 7 time ہے تو اس کا time کم ہے اس کو execute کیا جائے گا جب اس کے execution complete ہو جائے گی تو اس کے بعد جو remaining ہمارا first process p1 رہ گیا تھا جسے ہم نے print کر دیا تھا تو اس کے execution کو again سے resume کر دیا جائے گا تو وہ پھر total اس کے execution 17 جو second رہتی تھی وہ بھی complete کی جائے گی تو آپ گینٹ چارٹ میں دیکھ سکتی ہیں کہ جو shortest remaining time first algorithm کے accordingly کس arrival time کے اوپر کون سا process وہ آیا اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے جو ہے چارٹ وہ بنایا گیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ وہی جو اس کا formula ہے یا اس کا جو syntax ہے shortest remaining time first algorithm کا کہ جو process پہلے execute ہو رہا ہے اور جو نئے آنے والا process ہے دونوں کا time comparison کیا جائے گا کہ جو execute ہو رہا تھا اس کا remaining time اور نئے آنے والے کا total time جس کا time کم ہوگا اس کو پہلے execute کیا جائے گا اس کے accordingly ہم نے اس کے execution ابھی کی ہے the waiting time and turnaround time are calculated with the help of the following formula اب waiting time اور turnaround time ہم لوگ calculate کر سکتے ہیں waiting time وہ time ہوتا ہے جس میں کسی بھی process نے کتنا wait کیا تو turnaround time میں سے بس time نکال دیں گے تو جو remaining time ہے وہ waiting time ہوگا اور turnaround time basically total time ہوتا ہے تو completion time میں سے arrival time اس کا منس کر دیں گے تو remaining time ہے وہ turnaround time ہوگا تو اس چارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ different process ہیں ان کے بس time ان کے arrival time کب آئے اور اس کا completion time کیا تھا تو اس کا turnaround time کیا اور اس کا waiting time کیا ہے اب اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں P1 کا تو اس وہ zero arrival time پہ آیا ہے اس کا بس time total 18 second تھا لیکن اس کے جو completion ہوئی basically add the end جا کے last پہ ہوئی 31 second تک ہوئی تو اس کا total جو turnaround time ہے وہ 31 ہی رہا کیونکہ وہ zero پہ آیا اور 31 پہ گیا تو اس کا turnaround time وہ 13 اور 31 ہی رہا اب waiting time کیا ہے کہ اس نے کتنا wait کیا اب اس کے turnaround time میں سے اس کا جو بس time ہے 18 وہ minus کر دیں تو remaining جو 13 second ہے اس نے basically total wait کیا اب اگر ہم لوگ تمام process کا جو waiting time ہے اس کو sum up کر کے ہم لوگ average find out کر سکتے ہیں 13 plus 0 plus 5 plus 2 total process 4 ہے اس پہ divide کر دیں گے تو جو 5 second ہے وہ each جو process کا waiting average waiting time ہے اسی طرح سے ہم لوگ turnaround time کا بھی average find out کر سکتے ہیں ان تمام turnaround time کا اب ہم لوگ کیا کریں sum up کر کے 4 پہ divide کریں تو وہ 12.75 second اس کا turnaround time ہے یہ آج کا topic تھا shortest remaining time first algorithm امید کرتا ہوں آپ کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ